جس گھر میں چوہوں کو کھانے پینے کے کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہتی ہے یہ وہی میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ ایک ہوں یا پھر ہوں بہت زیادہ تعداد میں یہ آپ کے ناک میں دم کر کے چھوڑتے ہیں اور گھر کا کوئی ایسا کونہ محفوظ نہیں ہوتا ان سے کچن میں برتنوں میں علماریوں میں اور گھر کے ہر کونے خدرے میں آپ کو بھی یہ نظر آتے ہیں ان کو پکڑنا اتنا کوئی مشکل ہو جاتا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اور پریشانی الگ جھیلنی بڑھتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے والی ہوجی اس کے ذریعے سے آپ ان کو بھگائیں گے گھر سے جی ہاں نہ ماریں گے نہ ان کو پکڑیں گے کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے بھی پنجرے یوز کے جاتے ہیں جو کہ اس کے بعد پھر ان کو باہر پھینکنا یا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا پھر ان کو پکڑنے والے جو ٹراب پر ہوتے ہیں اس میں پھس جاتے ہیں اس کو بھی کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا پھر آج کل جو کوپیز مل رہی ہیں بکس مل رہی ہیں اس میں پھس جائیں تو وہ بھی مارنا مشکل اور پھر اگر میڈیسنز ہیں تو اس کو کھانے کے بعد یہ مر جائیں گھر کے کسی کونے میں تو یقین کیجئے گھر میں ایسی گندی سمیل اور بھو جو ہے وہ پھیل جاتے جسے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا ایونکہ یہ پورے گلی محلے میں ہی آنے لگ جاتی ہے اور اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس سمیل کی ویسے کہ کیا کیا جائے اور اس کے علاوہ اس کو ڈھونڈنے میں سارا گھر جو ہے وہ ادھر بڑھر جاتا ہے اور کسی کونے میں نہیں مرے رہی ہوتے تو آج میں اس کا سیلوشن لے کے آئی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پکڑنے کی یا ماننے کی اس خاص قسم کے سیلوشن کے لیے آپ کو چاہیے یہ تین چیزیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹن ہیں یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ ہے تمباکو جی جناب آپ نے تھوڑا سا تمباکو لے لینا ہے جو کہ پنسار کی شاپ سے ایسی لی آپ کو ویلیبل ہوگا یا آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے پیس لینا ہے کوٹ لینا ہے جس طرح آپ کو ایسی لے گی اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تقسیم کر لینا ہے میرے پاس یہاں پہ خالص بلکل تمباکو موجود تھا اور بلکل یہ تھوڑا بھرے سائز میں تھا تو اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں اس طرح سے کرش کر لیا دوسرا جو خاصی ڈیریڈینٹ ہے ہمارا جو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ بیسن اس کے اندر ہم بیسن کے دو چمچ ایڈ کروں گی تھوڑے سے تباکو میں دو چمچ میں نے ایڈ کی ہیں آپ کو جتنی مقدار میں بنانی ہے اتنی مقدار میں آپ ڈالیے گا تیسرا جو خاص انڈیریڈنس کے میں ایڈ کرنے لگی وہ ہیں آئل ایڈ کر لیں گھی ایڈ کر لیں یا پھر سرسو کا آئل ایڈ کر لیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کے اندر آپ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے گون لیں جس طرح آپ آٹے کو گون لیں اچھا یہاں پہ آپ نے بیسن کے جگہ پر گہوک آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں گھر میں جو آٹا موجود ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو لونگ ٹائم رکھنی ہے تو پھر بیسن اس کے لئے بیسٹ ہے بس ہی اب ان کو انسٹنٹ یوز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اس میں آٹا وغیرہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن بیسن جو ہے اس کو ڈالنے کا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ اس کو زیادہ دیر کے لئے سیف بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اتنا مکس کریں گے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ یک جان ہو جائیں یہاں پہ اتنا ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کا فائدہ آپ کو یقین کیجئے اتنا زیادہ ہونے والا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے چوہوں کو پکڑنے میں ٹائم ویسٹ کرنے میں یا مار کے پورے گھر میں بدبو جراسیم اور بیکٹیریا پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کا سیلوشن تیار کریں اور اپنے گھر کے کونے کونے میں رکھ دیں تو یقین کیجئے چوہے آپ کے گھر میں انٹر ہی نہیں ہوں گے جن جن رستوں سے آتے ہیں ان رستوں میں یہ میٹیریل رکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یوسفل رہے گا آپ کے لئے اور بہت فائدہ ہوگا آپ کو اچھا یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی بائٹس میں تقسیم کر دیا تھا تقریباً آٹھ نو بائٹس میرے پاس بن کر تیار ہو گئی تھی اور اس طرح سے اس کو بنانے کے بعد کہاں کہاں کس طرح سے یوس کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا میرے ساتھ ہی رہیے گا اگر ویڈیو پر نہیں ہے تو چکر دیئے سبسکرائب اگر آپ پہلے سے میرے سویور ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کی طرف سے لائکس بہت کام آ رہے ہیں پلیس ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے ان سب چیزوں کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیا کیجئے تاکہ آپ کی طرف سے اپریسیشنز جو ہے وہ ملتی رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتی رہوں میں ٹھیک ہے نا تو جناب یہ دیکھیں آپ میں نے بارٹس بنانا شروع کر دی ہیں ان بارٹس کو جو ہے آپ چاہیں تو گول بنا لیں آپ پھر اس کو بسکٹ کی طرح بنا لیں تو میں نے جسٹس کو اس طرح سے ہی پریس کر کے بنا لیا تھا جتنے دیر یہ بن رہی ہے اتنے دیر آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مجھے دنیا کے کس کونے سے دیکھ رہے ہیں کس ملک سے کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویور دنیا کے کس کس کونے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میری بارٹس میں بن کر تیار ہو چکی ہیں اب میں ان کو کہاں کہاں رکھوں گی میرے ساتھ رہے گا میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گی اور ہم مل کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا حصہ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلے جناب یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اور دیکھیں جناب اس کے اندر تمباکو بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو جو تمباکو کی خوشبو ہے نا اسے نہیں تو سارا کمال دکھانا ہے آپ اس کو ٹیبل کے پیچھے رکھئے بیٹ کے نیچے رکھئے اس کو آپ چولے کے نیچے رکھئے اس کو آپ فریج کے نیچے رکھئے اور اس کے علاوہ وہاں وہاں رکھئے جہاں جہاں یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور وہاں وہاں سے گزر رہے ہیں تو انچاللہ یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں وہاں سے دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ایسے بھاگیں کہ انچاللہ پھر نظر نہیں آئیں گے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے صدقہ اجاریہ سمجھ کے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا پھر ملیں گے اللہ حافظ